آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی پلانز یوٹیوب چینل ایک سوال جس بھی بینک میں میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تہہ لون اپلائے کرنے کے لیے جاتا ہوں بینک والے صحیح طور پر ریپلائے نہیں کرتے اور نہ ہی لون اپلائے کرنے کے لیے کوئی انفارمیشن پروائیڈ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایسے بینک والوں کا علاج لے کر آیا ہوں انشاءاللہ ایک ہی ڈوز کافی رہے گی دو گینٹے کے اندر بینک آپ سے رابطہ کرے گا کہ آپ آئیں اور لون اپلائے کریں اور آپ کا لون تیس دن کے اندر اپروو ہوگا لون اپلائے کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اور لون اپلیکیشن فارم کو کیسے فیل کرنا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے اوپر رائٹ کارنر میں آئی بٹن میں لنک آ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں علاج آزمودہ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایسے بینکرز کے لیے سرویس ڈیکس مطارف کروایا ہے جس پر کمپلینٹ لوج کر کے ایسے بینکرز کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں گوگل پر آپ ٹائپ کریں سرویس ڈیس ایس بی پی او آر جی پی کے آپ نے بلکل کریک ٹائپ کرنا ہے اس کو انٹر کرتے ہیں پہلا لنک سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے اور دوسرا سرویس ڈیس کا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے سرویس ڈیس اوپن ہو چکا ہے اس سرویس ڈیس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سائن اپ کرنا پڑے گا ہم سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس سائن اپ کے لیے ایک نیو فارم اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے اس کالن کے اندر اپنا نیم رائٹ کرتے ہیں یہاں پہ لاس نیم رائٹ کرتے ہیں لاغن آئی ڈی یوز موبائل نمبر یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی پاسورڈ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا ایمیل ایڈریس ٹائپ کریں اپنا موبائل نمبر دوبارہ انٹر کریں پان فیل ہو چکا ہے آپ نے یہاں پہ سمیٹ پہ کلک کر دانا ہے جیسے ہی آپ سمیٹ کریں گے آپ کی ایمیل آئی ڈی پہ آپ کو اس کے کریڈینچل ایمیل کر دیے جائیں گے سرویس ٹیسٹ کو یوز کرنے کے لیے ایمیل ویریفکیشن کے ضرورت نہیں ہے آپ نے جیسے اپنا موبائل نمبر اور اپنا پاسورڈ یاد رکھنا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو فردر یوز کر سکتے ہیں ہم سائن اپ کر چکے ہیں اب ہم لاؤگن کرتے ہیں تو میں واپس لاؤگن پیج پہ آ چکا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے ہمارا موبائل نمبر ہی ہمارا یوزر نیم ہے موبائل نمبر انٹر کرتے ہیں یہاں پہ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں میں لاؤگن پہ کلک کرتا ہوں لیکن یہ یوزر نیم اور پاسورٹ نارٹ کریک کا ایرر دے دیتا ہے تو اس ایرر کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو جسٹ اوکی کرنا ہے اور آپ نے اپنا لاغن کریڈنشل دوبارہ انٹر کر دینا ہے یہاں پہ یوزر نیم ٹائپ کریں یہاں پہ پاسورٹ ٹائپ کریں اور اس کو لاغن کر دیں آپ سرویس دیکس کے اندر لاغن ہو چکے ہیں ہمارے پاس فرسٹ آپشن ہے ریجسٹرڈ نیو کمپلینٹ سرویس دیکس کانٹیکٹ انفرمیشن اینڈ اور آپ اپریشن میں یہاں پہ ریجسٹرڈ نیو کمپلینٹ پہ کلک کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر آپ ریزن آف کمپلینٹس ریکوائیڈ اس کے اندر آپ چھے قسم کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ جس بھی بینک میں گئے ہیں اس سٹاف کا بیہیویر اچھا نہیں تھا اس نے آپ کو صحیح طرح ڈیل نہیں کیا آپ کو صحیح انفرمیشن پروائیڈ نہیں کی تو آپ یہ کمپلینٹ بھی درج کر سکتے ہیں آپ نے لون اپلائی کیا لیکن ابھی تک لون آپ کا اپروو نہیں ہوا میکسیمم لون اپرووال ٹائم تھرٹی ڈیز ہے تو تب بھی آپ کمپلینٹ لوج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیلے ان لون ڈیسبرسمنٹ آپ کا لون اپروو تو ہو گیا لیکن ابھی تک آپ کو پیمٹ پروائیڈ نہیں کی جا رہی تو یہ کمپلینٹ بھی آپ لوج کر سکتے ہیں لون ریجیکشن ویداؤٹ آسائننگ آپ نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن بغیر کوئی وجہ بتایا بینک نے آپ کا لون اپلیکیشن فارم ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس کی کمپلینٹ بھی آپ یہاں پہ لوج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے نون اکسپٹنس آف اپلیکیشن آپ اپلیکیشن فارم بینک میں سممٹ کرنے گئے ہیں لیکن بینک آپ سے لون اپلیکیشن فارم وصول نہیں کر رہا تو یہ پانچ ریزنز ہیں جو بینک نے ہمیں اپشن پروائیڈ کی ہیں اور نیکسٹ آفشن ہمارے پاس ہے ادرز کا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لوج کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بینک یہاں سے چوز کرنا ہے میں فار ایزمپل البرکہ بینک لیمٹیڈ یہاں سے چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس برانچ کا نیم ٹائپ کرنا ہے ہم جسٹ البرکہ بینک لیمٹیڈ مارڈل ٹاؤن لاہور اس کو ٹائپ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں بینک کی لوکیشن جو ہے وہ انٹر کرنا ہے میں فار ایزمپل یہاں پہ لاہور کو چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد بینک کا جو افیشل آپ کو ڈیل کر رہا تھا جس نے آپ کو صحیح انفرمیشن پروائیڈ نہیں کی آپ نے اس کا نیم رائٹ کرنا ہے اور اس کا کونٹیکٹ نمبر ٹائپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس کا نیم اور کونٹیکٹ نمبر نہیں بھی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس برانچ کا اڈریس ٹائپ کرنا ہے میں سمپلی اس کو توپی کر لیتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہی اس کا اڈریس ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کمپلینٹ پہ کلک کرنا ہے جو بھی آپ کی ریزن ہے سٹاو بیئیوئر کی لون اپروول کی تو آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے میں یہاں پہ نون اکسپٹنس آف اپلیکیشن پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے کمپلینٹ ڈیٹیلز ریکوائیڈ آپ نے یہاں پہ اپنی کمپلینٹ کی کمپلینٹ ڈیٹیلز اینٹر کرنی ہے یہ ماسٹ ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ آپ کی کمپلینٹ کو پروسس کیا جائے گا میں نے اپنی کمپلینٹ پہلے ہی ٹائپ کر کے رکھے ہیں میں جس یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں میں نے اپنی کمپلینٹ ٹائپ کی ڈیر سر آئی ہم ویسٹیڈ دی البرکہ بینک لیمیٹیڈ موڈل ٹاؤن لاہور برانچ ڈیارہ دو دوزاری کس ایٹ الیون این بٹ ڈی ریفیوز تو ریسیب بائی اپلیکیشن انڈر میرا پاکستان میرا گھر سکین پلیز ٹیک نیسیسری ایکشن ٹو پروسیڈ می اپلیکیشن آپ نے اپنی کمپلینٹ کے اندر ڈیٹ اور ٹائم اور برانچ کا نیم مست مینشن کرنا ہے تاکہ آپ کی کمپلینٹ کو ایزلی پروسس کیا جا سکے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومینٹری ایویڈنس ہے تو آپ نے یہاں اس کا ایمیج اٹیچ کر دینا ہے ہماری کمپلینٹ مکمل ہو چکی ہے میں جسٹ ساب میٹ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے ساب میٹ کے بٹن پر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی میری کمپلینٹ لوج ہو چکی ہے اس پر کلک کر کے میں اپنی کمپلینٹ کو ٹریس اینٹریکٹ کر سکتا ہوں میں اوپن پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کمپلینٹ لوج ہو چکی ہے اس کو ایک کمپلینٹ نمبر آسائن ہو چکا ہے ورک ان پراغرس ہے ڈیٹ ٹائم مینشن ہے اور بینک کا نیم مینشن ہے یہ کلیپس آل اس پر کلک کر کے اس کی فردر ڈیٹیل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس فور واشنگ